جو اس نے دیکھی تو کائنلی وہ ویڈیو چیک کریں اور لائک کریں صرف تب تک کے لیے ہم اس سلائٹ کو بند کرتے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں آپ کے پاس یہ سکرین ہے سمٹائم آپ کو پاس سکرین کے اوپر ہی مائکروسافت وارڈ کا ایمس وارڈ کا آئیکن پڑھا ہوگا جس میں آپ کو یہ نظر آرہی ہیں مختلف فائل سے ہیں اسی طریقے سے آپ کو جو ہے مائکروسافت وارڈ کا کوئی بھی آئیکن پڑھا نظر آجائے گا یا اگر آپ کے پاس مائکروسافت وارڈ کا شارٹ کٹ نہ پڑھا ہو جس میں دیکھیں یہ پاور پوائنٹ ہے یہ پڑھا ہوگا ہے یہ جو پڑھے ہیں جن فائلز کو نام ہیں یہ آپ کی فائلز ہیں یہ آپ کی ڈاکومنٹس ہیں لیکن جو یہ شارٹ کٹ موجود ہے یہ شو کر ہے یہ مائکروسافت وارڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو مائکروسافت وارڈ سکرین پر نظر نہ آرہو تو آپ جس اس کو وینڈوز کے بٹن کو یا یہاں پر جو لیٹس وینڈوز میں start کا بٹن واپس آئی ہے یا old وینڈوز میں بھی تھا اور 7 میں کیونکہ یہاں وینڈوز کا بٹن ہے اس کو آپ کریں گے اور all programs کو کلک کریں گے اس میں آپ مائکروسافت office کو کلک کریں جب آپ کو مائکروسافت office میں جتنے بھی آپ کے پاس پوگرائمز ہیں وہ موجود ہیں اس میں مائکروسافت وارڈ اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ اپن ہو جائے گا اور اگر آپ کے پاس دیکسٹراب جو پر شارٹ کٹ پڑھا ہے تو آپ اس کو ڈبل کلک کریں تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یا آپ اس کو اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کو اوپن کریں تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے میکسیمائز کرنے کا بٹن ہے یہ آپ کے پاس اس کو میکسیمائز کر لیتا ہے اور یہ دیکھیں اس کو میکسیمائز کا بٹن ہے ٹھیک ہے پھر اس کو اوپر رائٹ کلک کریں تو آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میکسیمائز ہو جائے گا اس کو مزید بڑھ کر لیں کلوز کا بٹن یہ آپ کو میں پچھلے کلاس میں بتا چکا ہوں سو مایکروساپ ورڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں مایکروساپ ورڈ میں جب سٹارٹ گیا آپ کو اس طرح سے ویو نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو آپ کو بلیک لائننگ نظر آ رہی ہے یہ لائننگ جو ہے یہ جو لائن آپ کو نظر ہے جس اس ویور کرسر یعنی بتا رہا ہے اس وقت آپ کس جگہ پر موجود ہیں دیکھیں آپ انٹر پریس کریں تو دیکھیں یہ نیچے جا رہے ہیں آپ اس کو ایلو کے بدن سے اوپر واپس بھی لاسکتے ہیں اور یا آپ اگر نیچے ادھر آ گئے ہیں تو آپ بھی دھر آ کے کلک کریں تو آپ واپس آتے ہیں یا بیک اسپےس کا بٹن دبائیں تو آپ اوپر واپس آ سکتے ہیں دیکھیں جس takich میں میں انٹر نیچے کر کے انٹر کر کے میں نیچے جا رہا ہوں اور بیک اسپےس دبا رہا ہوں کرسل کرسل جا رہا ہوں یا ایلو کے بٹن سے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے سب سے پہلے سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ سکرین آپ کو نظر آرہی ہے اس سکرین میں آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اس سکرین میں جو مین چیزیں ان کے بارے میں معلوم ہو سب سے پہلے دیکھیں آپ کو یہ اوپر نظر آرہا ہے یہ آپ کے پاس قویق جو ہے آپ کے پاس اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس سے کچھ نوٹس ہیں جو کہ میرے پاس پڑے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتا دوں گا جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں یہ کنسر کوئی ایکسس پور بار مائکروسوف آسس بٹن ویو چوئیس سکرول بار ریبن بٹن جو باتیں میں بول ہوں وہ آپ کو اس فائل میں بھی آویلیبل ہوگا اور اس کے اندر کیا کیا یہ باتیں نہیں ہیں تو یہ آپ کی نالج کے لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس یہ معلوم ہو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤ کہ مائکروسوف ورڈ یا ورڈ پروسیسر ہم یوز کر رہے ہیں اللہ ورڈ پروسیسر ای مائکروسوف ورڈ ہم اسے یوز کر رہے ہیں تو ٹائپ ایپلیگیشن تو ٹائپ ایپلیگیشن تو ٹائپ ایٹھ ایپلیگیشن ٹائپ کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ کا ایسے ہو چاہے ایپلیکیشن ہو لیٹر ہو کوئی اسائیمنٹ بنانی ہو کوئی آپ نے چیسس اپنی لکھنی ہو کوئی آپ لوگوں نے اپنا ریسرچ پیپر لکھ رہا ہو تو آپ میکروسافٹ بورڈ میں اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں آسانی سے اس کے علاوہ بھی اول بھی کافی چیزیں ہیں جس میں آپ اس میں در ٹیکس بنا سکتے ہیں مختلف قسم کے اس کے اندر آپ لوگ چینجز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ حوپس ہو کہ آپ کو جو ہے آگے جو ہے ساتھ ساتھ بتاتا یہ جو ہے آپ کے پاس آپ کا کسٹر اور جو ہے آپ کے پاس جو ہے یہ اس کو بنیا جو ہے اور جو ہے آقے آقےиться پڑھویا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا ہے کہ دیکھیں آять یہاں پر یہ در выб 범 وہ یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس quick access toolbar ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں quick access toolbar ہے this is your windows button ٹھیک ہے یہ آپ کا scroll bar ہے اور یہ آپ کا view choices ہے اب دیکھیں میرے پاس تو اس کے لیے ایسے نظر ہے اکثر آپ جب کھولتی ہیں word تو آپ کو اس کے لیے ایسی بھی نظر آ سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے یہ والی جگہ سے آپ اس کی choices کو بدل سکتے ہیں اسی طرح آپ کو ایسا بھی نظر آ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو ایسے بھی نظر آ سکتے ہیں اسی طرح آپ کو یوں بھی نظر آئے گا تو اس کے لیے آپ دیکھیں یہ جو view ہے print layout print layout سب سے best layout ہے یہ آپ کو نظر آگا اچھا یہ بھی ایسا ہو سکتا ہے sometime آپ کو جو ہے وہ نظر آجے بڑا تو اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تھی بڑی screen ہے ہمیں سمجھ نہیں so for that purpose آپ یہ zoom کا button press کریں گے اور اس کو 100% پر لیے ہے تو یہ print layout آپ کے پاس سب سے best layout ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کے paper پہ اس وقت کیا لکھا ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ہے this is what we call the footer یہ footer ہے آپ کا جو بتاتا ہے کہ آپ کا page جو ہے یہاں سے start ہوگا اور یہاں پر end ہوگا یہ site اور یہ site پہ by default اتنا space ہے اس space کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں لیکن for documents writing for letter writing for thesis writing for assignment writing یہ standard format ہے جو اس کو آپ کم نہ کریں تو بیٹا رہے ٹھیک ہے so this is what we call the ruler جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہ page کا کہاں سے start ہوگا دیکھیں اجھا آپ click کریں تو یہ بتا رہا ہے آپ کو ruler کی طرح lines بتا رہا ہے کہ اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے اسی طرح یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ یہاں سے start ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے بعد کچھ basic information ہے جو آپ کو اس کے بارے میں بتاؤ اس کے بارے میں اور علاوہ آپ کو یہاں پر یہ بھی نظر رہا ہے page one of one اور ابھی آپ یہاں پر page one پہ ہیں تو یہ بتا رہا ہے one پہ ہیں اور کتنے words ہیں آپ کو کوششن بڑھیں اب for example آپ لکھتے ہیں my name is anwar for example تو دیکھیں اب آپ نے start کی ہے page one پہ ہیں اور words کتنے ہوگئے four ٹھیک ہے words one two three four یہ words کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے اوکے تو یہ آپ کے پاس چھوٹی سی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو basic information پتا ہو پتا ہو اچھا اس کے علاوہ اگر وہ zoom کا option آپ کو نہیں بتا تو آپ کے بعد یہ بھی ہے دیکھیں document کو چھوٹا کر لیں document کو بڑھا کر لیں تو 100 کے اوپر middle میں رکھیں تاکہ آپ کو یہ document نظر ہے clear ہوگی بات؟ اوکے سو چلتے ہیں آپ کے بعد پہلا button جو ہے اس کو دیکھتے ہیں windows button کو جب آپ press کریں گے office button کو sorry microsoft office button ہے اس کے لئے کہ یہ office button ہے office button کو press کریں گے تو آپ کے بعد دیکھیں مختلف قسم کی options نظر آ رہے ہیں سب سے important option کہ ہے سب سے پہلا new document اگر آپ کے بعد for example کے طور پر یہ document نہیں open ہوتی یا اگر آپ کو یہ اور نئی document کھونا چاہتے ہیں تو آپ ادھر کریں گے new آپ کے پاس ہے گا blank یا آپ کے پاس new block post تو آپ کے پاس blank document blank document لیں گے اور create کر لیں گے تو دیکھیں آپ کے پاس ایک اور document یہ جو اوپر دیکھیں آپ کے پاس title بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے documents کون سی صرف چلی اس سے پہلے ہم جو کام کر رہے تھے ہم document number 2 میں کام کر رہے تھے ٹھیک ہے اس میں میرے پاس 3 بھی open ہے میں اس کو close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم جو کام کر رہے تھے document number 2 میں کام کر رہے تھے اور یہ document 4 اوپن ہو گئی ٹھیک ہو گیا ادھر میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نظر آ جائے اب آپ دیکھ لیں یہ document number 4 میں میں نے ٹائپ کر دیا اور document 2 خالی ہے اس میں میں لکھ لیتا ہوں my name is انوا سو دیکھیں اب آپ کو دونوں کا فرق پتہ چلے گا کہ ہم 2 میں ہیں تو new document اگر آپ نے کام کرنی ہو تو آپ ادھر جائیں گے office کے button کو پریس کریں گے اور new ڈبا دیں گے اس کے علاوہ غور سے سنیں ملے لیکچر کو اس میں میں بہت سری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ آپ کے پاس شارٹ کٹ کیس بھی ہیں شارٹ کٹ کیس کے لیے control کی کی اپنے کی بورڈ پر دیکھیں اور n n کی کی control n دباتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے control n جو آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے ایک new document کو بنا دیتے ہیں automatically یہ دیکھیں شاہر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے آپ نے دبایا ہے آپ اس فائل میں آپ نے بنے control n یہ دیکھیں document 6 اس سے پہلے میں نے n جب دبایا تو document 5 بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو شو کرنے کے لیے کہ اس کا کیا فرق آ رہا ہے تو آپ کو میں نے بتا جیا control n تو control n دبائیں تو آپ کو پھر اس جگہ پر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو new document ہمیشہ آپ تب بناتے ہیں why we get new document جب آپ first time کوئی کام کرنا ہو یا کوئی new کام کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ new document ہمیشہ بنائیں گے clear ہوگی بات اس کے بعد open ہے open میں for example آپ نے microsoft word open کر دیا ہے میں اس کو دوبارہ سے close کر کے open کرتا ہوں پھر ٹھیک ہے اب آپ کہیں میں نے کوئی کام کیا تھا میں اس کو open کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے آپ کے بعد open ہے اور اس کے لیے دیکھیں آپ جب کرسا رکھتے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ اس کے ساتھ شارٹ کٹ کیس بھی دکھا رہا ہوتے ہیں open open new کے لیے آپ کو نہیں بتا رہا ہی لیکن open کے لیے دیکھیں میں control-o control-o کریں گے تو آپ کے بعد direct یہ option ہے control-o دیکھیں کہ اب آپ نے کون سی فائل کھولنی ہے ٹھیک ہے اب فالی اجام پر یہاں سے اگر میں کروں تو یہ بھی وہی option دکھا رہا ہے تو یہ میں پہلے ایک document سیف کرتے ہیں پھر اس کے اندر کام کرتے ہیں سیف اور سیف ایس میں کیا فرق ہے سیف اور سیف ایس میں فرق یہ ہے ہمارے پاس فار اگزامپل کے طور پر فرس ٹائم اگر میں لیکھ رہا ہوں تو میں لیکھ رہا ہوں my first document ٹھیک ہے my first document of intro direction to computer ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اگر ٹائپنگ اپنی اچھی کرنی ہے اپنے کی بورڈ کے اوپر اپنی ٹائپنگ speed کو اچھا کہنا ہے تو ایک ورڈ ہے جس میں تمام الفابیٹ کور ہوتے ہیں اور آپ کو کی بورڈ کی اوپر ٹائپنگ کو ایزی کرنے کے لیے use ہوتے ہیں اچھا دیکھیں میں نے جب بھی کوئی ورڈ لکھ رہا ہوں تو دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں my first document اس کے بعد جب میں ادھر آیا ہیا تو میں انٹر کروں گا تو میں next line پہ چلا جاؤ گا اور میں back arrow دبا ہوں گا back arrow تو میں واپس اس پوائنٹ پہ آگا یا اگر میں back space کرتا ہوں تو دیکھیں back space اور back arrow کو فرق آپ دیکھیں back space دیکھیں اب میں back space دبا رہا ہوں تو یہ سب کچھ کو ڈیلیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے c o m p o t i compute ٹھیک ہے اسے back space نے سب کچھ ڈیلیٹ کر دیا ہے جبکہ اگر میں back arrow یہ جو چار ایرو آپ کے کی بورڈ پہ بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ back arrow کرتا ہوں تو دیکھیں یہ کسی چیز کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا سمجھ میں آ رہی ہے back arrow like a cursor آپ کے لئے کام کرے گا جس طرح ماؤس کو آپ اگر اگر یوں نہیں کرتے تو آپ ماؤس کو نہیں ہیں اور ادھر کلک کر لیں تو یہ back arrow بھی دیکھیں اسی طرح آگے back arrow front arrow down arrow up arrow وہ اس cursor کے کام کے لئے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ماؤس کے بغیر کام کر رہا ہوں تو ماؤس کے بغیر ctrl v یہ تو کامانڈ بھی آپ کو پتا ہوں copy کے لئے ctrl c اور paste کے لئے ctrl v وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سو یہ اگر میں اس طرح طریقے سے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اگر اس دیکھیں میں ادھر ماؤس سے بھی کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں میں اوپر بھی آ رہا ہوں back بھی جا رہا ہوں forward بھی آ رہا ہوں back بھی آ رہا ہوں اوپر بھی جا رہا ہوں یہی چیز اگر آپ کے ماؤس نہیں لگا وہ آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر تو دیکھیں آپ back arrow up arrow سے اوپر جائے گئے down arrow سے نیچے آئے گئے front arrow سے آپ front پہ جائے گئے back arrow سے آپ back پہ جائے گئے لیکن اگر آپ back space دباتے ہیں اگر آپ نے اس کو remove کرنا ہے تو آپ دبائیں گے back space ٹھیک ہے یہ back space سے دیکھیں یہ delete ہوتا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر آگے اور آپ کہتے ہیں اس کو میں off کو delete کرنا چاہتا ہوں تو ایک تو back space سے آپ نے delete کر گیا ٹھیک ہو گیا یا اگر آپ ادھر آجئے اور آپ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے والا تو آپ delete کا button آپ کے keyboard پر نزل آئے گا تو آپ اس کو delete دے بائیں تو تب یہ back اس طرح بھی delete ہو جاتا ہے تو یہ keyboard پر کچھ commands ہیں جو کہ آپ کو آنی چاہیے سب سے important ہے کہ back space اور delete میں کیا فرق ہے back space back space کے طرح delete آپ کسی point پہ کھڑو کے پیچھے والے جو لبس ہیں ان کو مٹانا چاہے تو وہ اس کو delete کرتا ہے اور arrows جو ہیں وہ آپ کے لئے یہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ لوگوں نے جو ایک command ایک چیز لکھ لیا ہے اور آپ کہتے ہیں میں اسے بار بار paste کروں تو دیکھیں آپ نے اپنے ماؤس کی مدد سے اپنے جو ہے left کی جو آپ کی first finger کے نیچے جو left click آتا ہے اس کو آپ نے click کر کے select کر لینا ہے اور then اس کو copy کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یا اگر آپ نے select کر لیا تو control c کر لیں تو یہ copy اور یہ جب آگیا پیسٹ کر لیں تو یہ پیسٹ ہو جائے گا یہ کنٹرول لیکھیں اب میں control v کے ذریعے اس کو پیسٹ کر لوں اسی طریقے سے اگر اگر آپ نے ایک document ہے یہ آگیا اور آپ ماؤس کے بغیر کوئی کام کر لیا تو آپ control کا button پریسٹ کر لیں اور front arrow کو جو آپ control کا button پریسٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو ہے آپ control a کر لیں تو یہ select all ہو جائے گا اور اس کو control c کر لیں اور یہ جب آگے control c copy کی کمانڈ control v آپ کی جو کمانڈ ہے وہ آپ کی paste کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک کام غلط کر لیا تو آپ control z کریں تو وہ واپس ہو جائے گا اور control y کریں تو دوبارہ واپس ہو جائے گا control z کا مطلب undo undo کی کمانڈ کی میں یہ نہیں کرنا چاہتا undo redo کرنا چاہیں تو پھر y کر لیں آپ کے پاس شارٹ کٹ یہ جو اوپر پڑا دیکھیں یہ دیکھیں undo اور یہ redo کا بٹن ہے یہ undo اور یہ redo کا بٹن ہے ٹھیک ہو جا اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ save کا option بھی ہے اور save کے لئے control s بھی use ہوتا ہے فرس ٹائم آپ جب بھی کوئی ڈاکومنٹ میں کام کریں جس طرح ابھی ہم کریں فرس ٹائم اس ڈاکومنٹ میں کام تو آپ control s دبائیں یا یہ والا save دبائیں یا آپ اس آفیس میں آکے save دبائیں تو یہ فرس ٹائم ڈاکومنٹ آپ سے پوچھے گا like a save as کام کرے گا کہ یہ کیسے کریں فر اگزامپل آپ نے پھر کدھر بھی آجیں ای میں میں ایک فولڈر بنایا تھا اس دن یہاں تو کلاس میں introduction to computer اس میں میں my first ڈاکومنٹ کے نام سے save کر دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے اسی ڈاکومنٹ کو save کر دیا ٹھیک ہے اب اس ڈاکومنٹ کو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ second ڈاکومنٹ میں کرتا ہوں اس کی ڈاکومنٹ میں آپ نے changes کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے second کر دیا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے جو ہے انٹر کر دیا ms word ٹھیک ہے ہوم ٹھیک ہے فائل اگزامپل کوئی بھی چیز انٹر کر کے آپ نیچے جا سکتے ہیں اسپیس دیں گے دو ورڈ کو جب آپ فائل اگزامپل ایک ورڈ لکھ رہے ہیں ms word ٹھیک ہے ورڈ کے بعد اسپیس کا بٹن اسپیس بار کر کے پھر ڈی او ڈی او ڈی او پھر اسپیس دیں گے ہر دفعہ اسپیس بار یہ بڑا سا بٹن آپ کے کی بورڈ پہ ہوگا آپ اس کو ٹائپنگ کرنا سیکھیں گے اس طریقے کے ٹھیک ہو گیا اوکے اب میں کہتا ہوں کہ یہ فائل کسی اور نام سے سیف ہو تو اب میں اس کو اگر میں جاتا ہوں کہ اس فائل میں چینجز ہو جائیں تو میں اس فائل میں چینجز کرتا ہوں تو میں کنٹرول ایس دبا ہوگا یا یہ بٹن دبا ہوگا ہمیشہ جب بھی آپ ٹائپنگ کریں اور اگر آپ کو الیکٹرسیٹی کے جانے آنے کا ڈر ہو تو ہر ایک لائن کے بعد آپ کنٹرول ایس کنٹرول ایس یا آٹو سیف پہ لگا جائیں لیکن کنٹرول ایس اپنی حیبٹ بنا جائیں کہ جب بھی آپ میکروسپ ورڈ میں کام کریں تو آپ کنٹرول ایس کنٹرول ایس ضرور پریس کریں یا یہ بٹن سیف کے لیے ہے ٹھیک ہے اب یہ سیف کا بٹن اب سیکنڈ ٹائم جب آپ سیف کا بٹن دبائیں گے تو یہ کوئی لوکیشن پہ نہیں جائے گا فرس ٹائم جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی ڈاکومنٹ سیف ایس کے اپشن لگا جاتی ہے اب آپ جاتے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ میں کو میں کسی اور نام سے سیف کروں بکاس اس میں آپ نے مزید چینجز کر اب یہاں تک تو یہ پہلی ڈاکومنٹ میں سیف ہو گیا بکاس آپ نے کنٹرول ایس دبایا اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو مزید اور کرتا ہوں لیکن یہ اس ڈاکومنٹ کی جگہ کسی اور ڈاکومنٹ کے نام سے سیف ہو تو آپ کیا کرتے ہیں سیف ایس کر دیتے ہیں سیف ایس دبا لے جائے آپ اور اسی جگہ پر آپ آجیں کہ ای میں آپ نے ایک ای ڈرائیف ہے آپ کی ای آپ کی پارٹیشن ہے جس کے اندر آپ لوگوں نے انٹروڈکشن ٹو فولڈر کا بنایا تھا یہ دیکھیں فرس ڈاکومنٹ ہے ادھر آپ لگ لیتے ہیں مائی سیکنڈ ڈاکومنٹ مائی سیکنڈ ڈاکومنٹ اور یہ اس کے پاس سیف کر لیتے ہیں یہ سیف کر لیا تو یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس سیف ہو گئی اب اب ہم لوگوں نے یہ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پرینٹر کنیکٹ ہے تو آپ پرینٹر سے پہلے اس کا پریو دیکھ لیں کہ یہ کیسا لگے گا پیجی کے پاس ایسا آ رہا ہے اس کے پاس کلوز کر لیں پریو آپ کو پرینٹر پریو بتائی گا پرینٹر اپشن پرینٹ کرنے چاہ رہے ہو آپ کے بعد ادھر از قرار پرینٹر ڈاکومنٹ کریں گے جو پرینٹر سیلیکٹ کریں گے آپ اسکو پرینٹر سیلیج کریں گے اور اس کے بعد اوکے کریں گے کپیز زیادہ کرنا چاہتے ہیں چار پانچ42 کپیز بنا دیں قرنٹ پیج کو کرنا چاہتے ہیں صرف ایک پیج جو کہ مسئلہ کجم اپل آپ کہتے ہیں پیج کا نمبر ہمیشہ درس پیج ہے اور آپ پانچ پرین کرنا چاہتے ہیں پہلے پانچوں ون کی فائل دے دیں گے اور اگر سالے پرین کرنا چاہتے ہیں تو آل کر دیں گے اور اس کے ساتھ مزید یہ اپشن ہے کہ یہ بیسک چیز ہیں آپ کے پاس کینسل کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد آپ کے پاس اس کو سینڈ ای میل میں کرنا ہے یہ اگر آپ کے پاس اگر آپ اپنے پاس یوز کر رہے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا اوٹلوک ایکسپرینس ہے یا وہ یوز کر رہے ہیں تو ان کے لئے آپ کے پاس یہ کام کر لے چاہے اکسل میں یہ آپ لگر نہیں کام کرے تو پھر اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اسی طرح یہ پبلش اور یہ اپشن بھی ہے تو یہ اس وقت آپ کے کام کے لئے ہیں اس وقت آپ جس ایک ڈاکومنٹ کو بنا اس کے علاوہ آپ ادھر سے بھی کلوز کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی آپ اس کو کلوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگی اب ہم نے کلوز کرنے کے بعد اوپن گیا اور اب اوپن کے اپشن پر جاتے ہیں کہ وہ جو کنٹرول او تھا ٹھیک ہے کنٹرول او جو تھا وہ آپ نے دبایا ہے ٹھیک ہے یا آپ نے کنٹرول او دبایا ہے کنٹرول او دونوں سے ایک اپشن ہے اب آپ دیکھیں اسی طرح سے سکرال کریں اپنے ڈرائیو میں جائیں پارٹیشن ایو میں اور اس میں آپ انٹرودیکشن تو کمپیوٹر میں مائی فرسٹ ڈرگومنٹ کو کھولتی ہیں تو دیکھیں وہ آپ کے پاس یوں آئے گی اور اسی طرح سے آپ پھر اوپن کرتے ہیں اور مائی سیکلڈ ڈرگومنٹ کو اوپن کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں وہ دو پیجس والے آئے گی تو یہ ڈیفنیس سے یاد رکھیے گا کہ اوپن کا مطلب کیا ہے اور نیو کا مطلب ہے اوپن جب اگزیسٹنگ فائل کو آپ نے اوپن کرنو اوپن کنو اوپن کنو میک اوپن کنو دارگومنٹ فار گی سو آپ کنٹرول ایر ن یا نیو ڈاکومنٹ کو یوز کریں گے اوپن کنو سیف ڈاکومنٹ فار گی فرسٹ فرسٹ سکتے ہیں اوپنے کنو باتیں پوچھا جا سکتے ہیں اسم کیوں اگزیس کمائنٹ آپ پوچھا جا سکتا ہے اوپنے اگزیم پاوچھے کہ why we use safe command when we use safe command یا when we use safe and safe as command what is the difference between new document and open a document so آپ کو ان کے بارے میں بتاؤ اس کے ساتھ آپ کو دیکھیں دو تین شارٹ کٹ میں نے ابھی بتایا ctrl new n کے لیے ctrl n new کے لیے ctrl n open کے لیے ctrl o safe کے لیے ctrl s ٹھیک ہو گیا اور print کے لیے ctrl p ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ command آپ کے پاس کون کون سی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے پوچھے جائے کہ print کی command لکھیں ٹھیک ہے اب میں اس داکومنٹ میں سے یہ کچھ data delete کر لیتا ہوں چونکہ ہم نے copy paste کے بارے میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے تو اب میں اگر آپ کے پاس کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ شارٹ کٹ کیس مجھے لکھ کے بتائیں تو آپ کو بتاؤ کہ میں اس طرح شارٹ اسپیس ایک میں شارٹ کٹ کے ای وائی ایس کی اس طرح ڈاکومنٹ کو ٹائپ کروں گی یہ کروں گی یہ کروں گا ٹھیک ہے آپ لوگوں میں سے جو بھی جس طرح سکھے میں اپنی ڈاکومنٹ میں اس طرح اوپر شارٹ کٹ کی لکھوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے بعد انٹر کرتا ہوں اور میں رکھتا ہوں کہ سیف کے لیے کیا لکھوں گا ایسے وی سیف کے لیے کوپی کے لیے کیا لکھوں گا سی او پی وائی کوپی اچھا کوپی کے ذات اچھا فرس لائن کا فرس ورڈ ہمیشہ کیپیکل خود بخود ہو جاتا اگر نہیں ہوتا تو آپ اس کو شفٹ پر کر کے اور جو ہے آہ 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 اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اوپن ہو گیا سیف ہو گیا کا نیو دیکھیں میں نے یہ لکھے جب میں نے اسپیس سب آیا تو یہ خود بخود آٹومیٹکلی بڑھا ہو جائے گا اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو آپ شفٹ پکر کے پریس کریں گے الفہ بیٹ جو بھی آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس پہلے ہے اس کے مین جو آفیس کا بٹن نظر آ رہا ہے یہ ہر پرانے آفیس اس میں نہیں اجتہا نئے آفیس اس میں ہوگا تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ کے بارے میں ادھر سے میں نے آپ کو undo redo بھی بتا جیا تو اس کے لئے بھی ہم لکھ لیتے ہیں کہ undo کی شارٹ کٹ کی کیا ہے لیکاز جی آپ کے لئے امپورٹن ہے examination پوائنٹ آفیو سے تو آپ کو یہ ساری شارٹ کٹ کیس معلوم ہو تو میں ادھر آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ اپنے اسائیمنٹ میں یا ہومارڈ میں کبھی آپ کو دوست میں ٹائپ کریں گے تو کیسے ٹائپ کریں گے ٹھیک ہو گیا ٹیبل میں بھی ہم اس کو کر کے دیکھ لے گے تو undo redo بھی میں نے آپ کو بتا جیا اس کے ساتھ میں نے آپ کو copy paste بتا جیا تھا اچھا ایجر ہمارے پاس کہتا new open new open ہم لوگوں نے ڈال دیا اس کے اندر اور save as اور print 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 کی command بھی ڈال دی print ٹھیک ہے اس کے آپ کے پاس control v option بتا رہے ڈاٹو میٹرک بھی لیکن ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں ہمارے کی بورد سے بھی کام چل جائے کریں اس کے علاوہ select all کی میں نے آپ کو بتائی تھی یہ select all ہوتے ہے کہ آپ کھوڑے کھوڑا اٹھا لیں تو اس کے لئے آپ کے پاس control a ٹھیک ہے نا سیلیکٹ all کے لئے یہ کماند ساپ ہو یاد سو ٹھیک ہے سیلیکٹ all کے لئے تو اب اگر آپ نے یہ ایک document بھی میں ساتھ ساتھ ٹائپ کرنا آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ٹائپ کیسے ہو گئی اب جگہ آپ نے ہر ایک لائن کو انٹر کر جی اب آپ جاتے ہیں کہ save کی command لکھوں اور اگر آپ کے پاس آ رہے control ہے اور اس کے ساتھ plus مطلب control plus اس لئے ہم شو کرتے ہیں کہ control plus نہیں دبانا ہے control اور s کے button کو ایک ساتھ پریس کرنا ہے اس لئے control plus s لکھتے ہیں میرے بات بھول لکھیں کہ plus اس لئے لکھنا ہے کہ آپ کو بتایا رہا ہے کہ دونوں button کو اکھٹے دبانا ہے اکثر بچے یہ غلطی رکھ رہے ہے control b اس کے ساتھ plus کا button اور s کا 3 button اکھٹے دبانے کوشش کریں اس ہی کوئی بات نہیں ctrl s کا مطلب یہ ہے کہ دونوں button کو اکھٹے دبانا ہے پلس کو اس میں لکھ پہ جائیں اور آپ لکھ لیتے ہیں shortcut keys of ms word ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ کے پاس جو بھی shortcut کی آ رہی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے دیکھیں open the dialogue box open the new print یہ سب کے لیے آپ کو لکھا وہ بتا رہا ہے تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ آپ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو اس فارم میں بتائے گا آپ کے پاس ان کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاکومنٹ میں آپ کو notes میں ریول کر دوں گا کہ یہ سب چیزوں کا وہ ہے اب ہم بیسک سے start لے رہے تو یہ کم بہت سی کی ہیں ضرور نہیں ہے آپ کے ساری کیس کو یاد رکھیں لیکن کچھ بیسک کیس ہیں ان کو آپ یاد کریں گے یہ آپ کے لئے بڑی important ہے جو آپ کو فنگر ٹھل پر خود بخود آنی چاہئے تو اب ہم نے start کی ہے تو آپ کو آگے آگے پتا چلتا جائے کہ یہ ٹھیک من آپ کو آگے ٹھیک 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 کنٹرول سی آپ نے بنا دیا آپ اسی کو کپی بیس کر سکتے ہیں اور جتنے ٹیپ آپ نے دمائیں اتنے ٹیپ ہر ایک کر سکتے ہیں کہ میں یہ سپیس سے چیک کر رہا ہوں تاکہ غلوی کوئی نہ ہو کہ یہ پھر اپنے آگے پیچھے نظر نہ آئیں ٹھیک ہے کنٹرول سی کیا اس میں چینجز کرنا آسان ہو چاہتا ہے کنٹرول او کنٹرول این ٹھیک ہے آپ کیپیٹل ورڈ لکھ سکتے ہیں کنٹرول او کنٹرول سی کنٹرول ایس کنٹرول سی کنٹرول اید سیف کر لیں آپ ڈاکومنٹ آپ کی دیکھیں شارٹ کٹ کیس آپ کو معلوم ہوگی اب یہ دیکھیں جو آپ کے پاس ریبنڈ میں کچھ ایسے آئیکنس ہیں جو بورٹ فریقونٹی یوس ہوتے ہیں جتنا آپ کا یہ فانٹ کا آپشن ہے یہ آپ کے پاس یہاں پر یہ ٹیکس کو آپشن ہے ان سب کے بارے میں میں نے لکھا کہ ان کو کیا کیا کہہ جائے لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگی ان کا یوس ناموں سے زیادہ یوس اب یہ شارٹ کٹ کی ہے میں چاہتا ہوں یہ سنٹر میں آگئے دیکھیں سنٹر میں آگئے اس کے بعد میں کہتا ہوں اس پیس کے لیے اٹھ ہو جائے اس پیس کے لیے اٹھ ہو گیا انٹر کر دیا اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کی رائٹنگ فانٹ جو ہے وہ 18 ہو جائے 18 ہو جائے 18 ہو گئی اور میں ادھر سے کرتا ہوں اس کی سکھی یہ مختلف سکھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کی فانٹ چینج ہو رہی ہے ٹیک ہے تو میں اس کو کہتا ہوں میں کوئی سٹینڈر فانٹ آپ کو بتے ہیں ٹائم نیو رومن ہونی چاہیے سٹینڈر فانٹ اور سائز اس کا ہیڈنگ کا فوٹین ہونا چاہیے ٹیک ہے اور یہ جو ٹیک ہے اس کا جو سٹینڈر فانٹ ہے وہ ٹائم نیو رومن ہو یہ ہمارے پاس ادھر سے سیلیکشن ہو جاتی ہے ان سب کی ٹیک ہے آپ دیکھیں ہم نے سیٹنگ یہ اس جیسا نہیں ہے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہ برش یہ جو فارمیٹ پرینٹر ہے یہ آپ اٹھاتے ہیں اور اس کے اوپر ماتے ہیں دیکھیں یہ آٹومیٹکلی اس جیسا بن جائے گا فانٹ اس کی ٹیک ہے تو یہ سمپل آپشن ہے یہ آپ کو مینیو سے پہلے یہ بتا جاتے ہیں کہ یہ سارے کی ٹیک ہو رہے ہیں تو آپ نے آپشن سارے سالے کی اور آپ اس کی فانٹ کو مزید بڑا کرتے ہیں آپ اس کو فورٹین سسٹین بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے جہاں کوئی مسئلہ آئے گا ادھر آپ دیکھیں یہ ڈیلیٹ کا بٹن میں نے اٹھ کیا تو یہ واپس پیشے آ گیا ہیڈنگ کو آپ جو ہے ٹوئنٹی ٹو کر دی آپ نے ٹیک ہے اور ہیڈنگ کو اگر آپ کہتے ہیں بولٹ کر دیں بولٹ کی کمانڈ آپ کو میں نے سکھا دی کہ کیا کمانڈ میں نے آپ کو سکھا دی بولٹ کیلئے بولٹ کیلئے میں نے آپ کو سکھا دیا کیا کنٹرول بی آپ دیکھیں یہ چھوٹا لکھا گیا میں نے اگین اس کو اٹھایا ٹھیک ہے اور برش کو اپرے کلک کیا ان کے اوپر کیا تو یہ سارے کی فانٹ ایک ہو گیا میں اس کو دوبارہ کا بھی کہتا ہوں کہ مجھے بار بار ضرورت میں پڑے ٹھیک ہے بی سے یہ بولٹ ہو گئے سارے ان کو دیکھیں اب دیکھیں بولٹ کا فرق دیکھیں بولٹ یہ دیکھیں آپ کو پتا چلتا جائے گا جس میں فارمی میں دیکھیں یہ بلیک زیادہ ہو گئے اب بولٹ اگر میں ان کو سیلیکٹ کیا کنٹرول اور ہٹا جائے تو دیکھیں بولٹ ختم ہو گئے ٹھیک ہو گیا یہ بولٹ کی وجہ سے ان میں آپشنز میں تھوڑا سا اچھا میں نے ان ورڈز کو لے لیا اور میں اس کو اٹالک کرنا اٹالک میر تھوڑی سی رائٹنگ دیکھیں کروا گئے اس میں ٹھیک ہے تو یہ اٹالک ہو گئی ان کے نیچے میں لائن لگانا چاہتا ہوں تو اس اس انڈر لائن بن گیا ٹھیک ہے اور اگر میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو انڈر لائن کو اٹھایا اور اس کو اٹھایا ٹھیک ہے تو کنٹرول آئی جو ہے اٹالک فارنڈ کیے ٹھیک ہے اٹالک کرنے کے لیے اٹالک کرنے کے لیے فانس شارٹکٹ آپ کو خود بخود ساتھ ساتھ یاد ہوتے جائے گے ٹھیک ہے کنٹرول آئی ہر انفرمیٹ سے ساتھ کوئی نہ کوئی شارٹکٹ لگا ہوئے ٹھیک ہے نا اور انڈر لائن کرنے کے لیے آپ کے پاس کنٹرول یو شارٹکٹ اکثر بچے کہتے ہیں سر شارٹکٹ بڑے مشکل ہے ہمیں نہیں یاد ہو رہی دیکھیں شارٹکٹ آپ کو خود بخود آپ جب کام کریں گے تو آپ کے پاس یہ بلکل بیسک شارٹکٹ ہیں جو ہر وقت یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس آلائن ٹیکس کو لیفٹ پہ کرنے کے لیے کنٹرول ایل ہے ٹھیک ہے یہ بڑے امپورٹنٹ آپ کے پاس اپشن ہے میں اس کو ٹیپ کر دوں کنٹرول بی کنٹرول سی کنٹرول بی کنٹرول بی آچھا دیکھیں اب آپ کے پاس دیکھیں لیفٹ کے لیے کیا تھا کنٹرول ایل ٹھیک ہے اب آپ کے پاس سنٹر ہے سنٹر کے لیے دیکھیں کنٹرول ای تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس کو ایسی آج سے کرنا ہے کیونکہ سی نہیں ہو سکتا تھا کیوں نہیں ہو سکتا ہے بیکاس کنٹرول سی آرے لی توپی کے لیے کمانڈ گیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں رائٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سی کمانڈ ہے کنٹرول آر جو کمانڈ رہتی ہے تو وہ ان کے ناموں سہی بھائی ہے اور جسٹی فائی دیکھیں یہ جو ایک option ہے this is what we call جسٹی فائی ٹھیک ہے یہ جسٹی فائی مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں لیکن آپ کو کمانڈ بتا جیتا ہوں جسٹی فائی کرنے کے لیے اب یہ ہم لوگوں نے کنٹرول جے ٹھیک ہے جسٹی فائی کے لیے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے کنٹرول جے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر ان کو آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر دیا آپ نے انٹرنس کو اور اس کو بولٹس میں لانا چاہتے ہیں تو دیکھیں یہ دوٹس بولٹس اور اگر آپ اس کو ون ٹو سری میں لانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو یوں لکھ لیا تو ابھی ہم نے ففٹین شارٹکٹ کیس کو جو ہے اسٹڈی کر لیا ففٹین شارٹکٹ کیس کو ہم لوگوں نے اب تک اسٹڈی کر دیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دیکھیں یہ فائرمنٹ تھوڑا سا گھڑبر ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ کے پاس یہاں پر یہ جو ہے آپشن اس کو آپ یوں لائیں پیشے ٹھیک ہے اور آپ اپنے اس آپشن کو یہ اکثر آپ جب فارمیٹنگ کر رہے ہوگے تو یہ آپ کو تنگ کرے گا یہ آپشن ٹھیک ہے اکثر یہ تو آپ لوگوں کو غلط ہے تو جی کر لیں کنٹرول جی تو یہ آپ کے پاس سٹنگ کرے گا دلیٹ کا بٹن ادھر آگے پریس کریں تو یہ یوں کر لے گا ٹیپ دبائیں تو یہ آگے چلے جائے گا تو یہ مختلف شارٹکٹس ہیں آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوگے کچھ ہی اس کو نہیں دینا چاہتے ہیں ابھی تو ہم دے گئے بکاس ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھیں یہ بلٹس رومن میں بھی اس کو آپ کو کپٹل اے بی سی بھی الفابیٹکس بھی دے سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں اسمال اے بی سی وان ٹو ٹری یہ والے وان ٹو ٹری بھی جو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بلٹس میں چلے جائیں تو بلٹس میں آپ کے پاس دیکھیں یہ ٹیک یہ مختلف option ہے اور مزید بھی آپ کے پاس options آویلیبل ہیں سو ابھی ہم وان ٹو ٹری کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ابھی تک کی جو کلاس ہے اس میں ہم لوگوں نے فائز شارٹکٹ کیس کو بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ شارٹکٹ کیس کے لئے سیف کے لئے کوپی پیسٹ اوپن یہ ایسی کیس ہیں جو آپ کو ایک ڈاکومنٹ لکھنے کے وقت کام آئے گی دیکھیں انڈر لائن ہم نے یوز کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ساری کمانڈز آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں یوز ہو رہی ہیں یہ شارٹکٹ کیس ہیں اس کے ہوم ٹیپ نے اس وقت حاصل میں ہم کام کر رہے ہیں یہ سارا کام اس وقت دیکھیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو کام کیا وہ کیا مائیگروس آف آسسس کا جو بٹن تھا اس کے اوپر کام کیا اس کے لئے یہ منیو میں سے ہم لوگوں نے پرنٹ سیف ایس اوپن اور نیو اور کلوز کے بارے میں پڑھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ جو ہمارے پاس کوک ایکسس ٹول بار ہے اس کو ہم لوگوں نے پڑھا جس میں ہم نے ڈو انڈو اور سیف کی کمانڈ کو پڑھ لیا اور ان کو لکھ بھی لیا اب ہم ہوم ٹیپ کر رہے ہیں جو ہمارا آج کے لیکشر سے کانٹنٹس میں ہی آ رہا ہے ہوم ٹیپ میں ہم لوگوں نے فارمیٹ کو کر دیا پیس کٹ کپی آپ لوگوں نے بھی کر دیا دیکھیں وہ میں نے آپ کو سکھا دیا اس کے بعد ہم لوگ آگے جب ٹائم نیو رومن فارڈ کا سائز یہ کر دیا بولڈ اٹاریک یہ بتا دیا ٹھیک ہے یہاں تک کر لی ہے ہم لوگوں نے اوکے ہوم ٹیپ کے ہم نے میل کچھ چیزوں کو ابھی پڑھ لیا اس کے علاوہ اب دیکھیں آپ اگر اپنی ٹائلنگ کو اچھا کرنا ہے تو آپ ایک سینٹنس ہے وہ لکھیں ایک سینٹنس ہے ایک سینٹنس ہے ایک سینٹنس ہے جو کہ آپ کے پاس اس میں آمد زیادہ تر الفبیٹس آپ کی کور ہو جاتے ہیں آپ اگر اس کو بار پر ٹائپ کریں تو آپ کی ٹائپنگی سپیڈ اچھی ہوگی اچھا میں نے اس کو یہاں پر اس لئے لکھیں کہ ابھی کچھ چیزیں آپ کو اوڈ بتانی ہیں میں اس کو ذرا پیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں کمانز کے بٹن ڈیوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اوکے ادھر یہ جو آپ کے ہوم ٹیپ میں مزید آپ کو آئیکن نظر آ رہے ہیں لیکچر تھوڑا آپ کے لئے لنسی ہوگا لیکن بکاز آپ کا بڑی کلاس ہے پورا ویک کور کرنا ہے اس میں تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ویڈیوز ہم لوگوں نے آپ کی ویڈیو اس وقت کنٹینو چل رہی ہے میں نے تھوڑا ساتھ اس کو چیک کرنے کے لئے درمیان میں بلیک لیا کہ کتنے ملٹسی ہو گئے تاکہ آپ کو ایک ایک ٹیپ کے لئے میں الگ الگ پھر ویڈیوز دے جو گا ٹھیک ہے اوکے آپ یہ بٹن دبائیں دیکھیں یہ ریٹ ہوگی آپ کہتے ہیں ریٹ نہیں ہی ریٹ تو ویسی ہے اگر کوششن ہے میں اس کو بلیو کرنا چاہتا ہوں گرین کرنا چاہتا ہوں جو کلار آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں آپ کلر سیلیکٹ کریں گے اور ان میں سے کوئی ایک کلر بھی آگا فر اگر آپ کہتے ہیں یہ بلیو نظر آئے رائٹنگ تو آپ اس کو بلیو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو دیپینز کرتا ہے کہ آپ کے اوپر آپ کسی چیز کی فانٹ بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس یہ رائٹنگ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں اس میں یہ وڈ میں اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کے پاس like a highlighter جو مارکر آپ نہیں ہے اس کا کام کر دے گئیں کسی بھی کلر میں آپ اس کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کرتے ہیں آپ اس کو رنگ واپس کہتے ہیں کہ نہیں واپس بلیک آنا چاہتے ہیں اب آپ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہائلائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ورٹ ہائلائٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ورٹ چوز ہو رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اکثر دیکھتے ہو گے کہ آپ کے پاس دیکھا ہوتا ہے 2 power 4 ٹھیک ہے یا 2 power 3 تو آپ کہتے ہیں یہ 3 کو کیسے لکھے گا اکثر لوگ اس کو چھوٹا بڑا تو آپ یہ کریں گے اور آپ کے پاس یہ دیکھیں سوپر اسکرپٹ اس کے لئے جو ہے آپ کے پاس کنٹرول اور شفٹ کی جو کی ہے اور پلس پلس کو کریٹ کرتی ہے تو یہ آپ کے پاس سوپر اسکرپٹ آگیا اسی طریقے سے آپ نے اگر ایک بریکٹ لکھی ہے کیونکہ آپ لوگ مختلف سبجٹس پڑھتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے فار اگزام پر لکھا ہے گئے ٹین، ٹین اور ازار بیس پہ بائر آپ لکھنا چاہتے ہیں بیس ٹو لکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے باینڈری نمبر ہے بیس ٹو ہے تو آپ اس کو کلک کر لیں دیکھیں یہ بیس پہ چلا ہیا تو یہ آپ کے پاس کلس کو کرلیں اور یہ آپ کے پاس کلس کو کرلیں اس نے اگر بٹن آپ کو کرلیں یہاں پر نہ ملے تو آپشنس میں یہاں پر آپ کے پاس جو دوسرے پرانے آفس ہیں انہوں میں آپشنس میں پڑھے ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے کوئی ٹیکس ہے یہ آپ نے لکھ لیا ہے فار ایزامپل یہ آپ جاتے ہیں کہ میں ان سینٹنس کیس جو ہے وہ چینج کر لوں اس کو اپر کیس میں کر لوں اپر کیس میں یہ دیکھیں سارے جو ہے اپر کیس میں یہ آپ کے پاس ہو گئے اس کو بھی اگر آپ ہائیلائٹ کرنا چاہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ سارے کے سارے کیا ہیں آپ کے پاس ہم اپر کیس یہ دیکھیں لوگر کیس میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ پھر آپ اس کے علاوہ اگر آپ انٹر کرتے ہیں اس کو اور اس میں آپ اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں دوسرے سینٹنس کو اور آپ اس کو یہاں پر آتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیپٹلائز ایچ ورڈ تو دیکھیں ہر ورڈ اے کوئک کا کیوں بڑھا ہو گیا براؤن کا بی فاکس کا ایف جم کا جے اور کا دیکھیں ان دونوں میں کیا یہ سارے کے سارے کیپٹل ہو گئے اس میں صرف پہلا پہلا ورڈ کیپٹل ہو گیا ٹھیک ہو گیا نا اور اگر اسی کو آپ کر لیتے ہیں کہ اس مال اس میں تو آپ اس کو کر لیتے ہیں لوگر کیس تو دیکھیں یہ سارا لوگر کیس ہو گیا واپس اگر آپ اس کو کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنی کے سارے کرتے ہیں یہ کر الگ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تاغل کیس آپ کو کبھی ضرورت چدہیں نہیں پڑتی آپ کو ریکے اگر آپ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بھی تاغل کیس آ گیا تاغل میں ہے تاغل میل آپ نے کہا کوئی راون فال جن Roux Of Aard یہ دیکھیں تاغل کیس اس کو آپ دیکھ لیے ہاں ہم نے کر دیا تھا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کسی اوڑ کلر سے یہ ہم نے ٹاغل پیس کو بھی چیک کر دیا یہ ٹاغل پیس آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے مختلف آپشنز ہیں لیکن زیادہ تر ہمیں کنٹرول یہ ہمارے پاس کنٹرول زی سے آپ واپس اپنی چیز سے زیادہ تر ہم لوگ اپر کیس یا لوور کیس یا کیپیٹلائیز ایچ ورڈ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یوں اس طریقے سے آ جاتا ہے تو ان میں سے آپ کے پاس دیکھیں سنٹینس کیس کر دیا تو یہ آپ کو واپس جو نارمل آپ کے وارڈنگ ہے کہ پہلا سنٹینس کا وارڈ بڑھا ہوئیے تو یہ سنٹینس کیس میں کر دے گا تو یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آپشنز کس لئے یوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے فانٹ کو بڑھا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کنٹرول آپ کی کمانڈ بھی ایک ہے جو کہ ہم لوگ نارملی اس کو ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے کنٹرول ڈاؤن ایرو کا ہے تو آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فانٹ کو بڑھا کر رہا ہے یہ میں نے ایک وارڈ کو سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایک وارڈ کو سیلیکٹ کیا ہے اگر آپ کو پوری چیز کو کرنا ہے تو آپ اس کو دیریکٹ یہ لینے ہو جائیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے ایک وارڈ کو کرنا ہے تو آپ اس کو دیکھیں آپ فرق آپ کو معلوم ہو رہا ہے چینج یہ تو اس کے لئے بھی آپ کے پاس شرکٹ کیز ہے لیکن یہ اتنا زیادہ کوئی یوز نہیں ہوتا اس لئے یہ خاص آپ کے لئے نایم دے کلیر فارمیٹنگ کرنا ہے تو دیکھیں مٹانا ہے ربر کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کر رہا ہے آپ لوگوں نے کیا آپ کے پاس فارمیٹنگ کر رہا ہے ٹھیک ہوگی اپنی فارمیٹنگ کو چینج کریں کنٹرول ڈی کرتے ہیں واپس سب کچھ آپ کو مجھے ٹھیک ہوگی تو یہ آپ کے پاس سے ہوم ٹیپ کے اندر کچھ ٹیپ اس کے پاس یہ بولڈ اور یہ ہم لوگوں نے کر لیا ان سنٹر کو بھی کیا اب فارمیٹنگ کے طور پر آپ کے پاس یہ سینٹنس ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو جو ہے ڈی بیٹ کر کے اس کو اس طرح لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو بہت سے چلے آپ دیکھیں یہ اس وقت یہ جو لیفت جسٹیفائی جو ہوا ہے الائن ٹیس لیفت پہ اس کو میں سنٹر میں کروں تو دیکھیں یہ ہے جس طرح سے دیکھیں یہ تھا اس کو میں لیفت پہ کروں تو یہ کرے گا اور پیج کے سنٹر میں ہیڈنگ لانا چاہوں تو یہ ہو جائے گی اور اسی کو اگر میں لوگوں میں جانا چاہوں تو ہی ہی لگے لیکن ہ ھم نارملی ہیڈنگ سنٹر میں چاہیے تو یہ ہیڈنگ کے لیے آ گیا اب اسی طرح سے ہمارے پاس یہ ٹیکس ہے یہ ٹیکس ہیں اور یہ ٹیکس کو اگر آپ نے سلیکٹ کیا يوں کر دی جائے گا یہاں پر جاتا ہے لیفٹ پہ کر چاہیے سنٹر پہ کرتے ہیں لیکن نارمالی ٹیک ساپکے بھائی یوں ہوتا ہے جو پیراگراف لیکن اب دیکھیں اس میں یہ ساری آپ کو یہ ایک انکنسسٹن سی نظر آ رہی ہے یہ سارے جسٹیفائی بل نہیں ہے تو اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کلک کرتے ہیں اب کیونکہ اس سے آگے کوئی سنٹنس نہیں ہے اگر کوئی سنٹنس ہے بھی تو آپ دیکھیں سارا ایک بلکل نیٹ اینڈ نظر آ رہے ہیں تو یہ چیز کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے یہ چیز کو سیٹ کرنے کے لیے یہ جسٹریفائی بڑی امپورٹنٹ کمانڈ ہے جو آپ کو آنے چاہیے اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو جتنے بھی ورڈز ہیں ان کے درمیان جو نائن اسپیسنگ کو بڑھانا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے یہ سب کو اور اس کو دیکھیں اس کو 1.5 یہ کم گیا مزید چھوٹا ہو گیا اور اگر آپ نارمل 1.5 سٹینڈرڈ ہم رکھتے ہیں اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ رکھنا ہے تو آپ اس کو مزید بڑھا کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا نہیں ہے نارمل ہم 1.5 ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ ٹیکس لیا اور اس کے ساتھ یہ بٹن ہے اور اس کے اندر آپ اس کو ہائیلائٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس دیکھیں اس طریقے سے آگیا یہ آپ نے پورے بیک گراؤنڈ اس کا ہائیلائٹ ہو گیا پہلے دیکھیں یہ آپ نے ہائیلائٹ کیا تھا یہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہو گا رہا ہے شیڈنگ کرنے کے لیے یوز ہو گیا شیڈنگ کروا ٹھیک ہے اچھا یہ باورڈرز کے لیے ہے یہ ہم کب ٹیبل یوز کریں گے تو اس کے باورڈرز کے اندر پھر ہم اس کو انزرٹ کے ٹیم میں جب ٹیبل کریں گے تو پھر ان باورڈرز کو بھی ہم دیکھ لیں گے ڈرا ٹیبل کر رہے ہیں باورڈر شیڈنگ یہ ادھر پھر ہم لوگ چیک کر لیں ٹھیک ہو گیا ملٹی لیول لیس بنانی ہے آپ لوگوں نے اس کے علاوہ ڈگریس انگریڈنس کرنے ہیں تو یہ دراصل آپ لوگوں کے پاس اتنا خاص اس کا استعمال نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس ڈیوس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہائٹ پہ اس کو کرنے کے لیے آپ نے اٹھا دیا اچھا یہ آپ کے پاس جو ہے نارمل جو ہے اس وقت یہ آپ کے پاس مختلف آپشن سے جو آپ کو جب آپ تیسس رکھ رہے ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ کسی ایک ہائیڈن کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ اگر کام چلاتے ہیں تو دیکھیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کی ساری سیٹنگز ہوگی اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے کوئی اپنی ڈاکومنٹ کو سیٹ کرنا ہے تو آپ ایک ہائیڈن سائٹ نارمل سپیسن کر لیں گے اور آپ اگر ادھر ایک ہائیڈنگ سائٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں تو وہ آپشن سے آپ بتا سکتے ہیں کیا ہائیڈنگ ہو اور کیا نہ ہو تو یہ ہائیڈنگ کے سائٹ ہیں لیکن انیشیلی آپ کے پاس جو ہے ان کا اتنا زیادہ کام نہیں ہے بیکاس ابھی آپ کو ڈاکومنٹ ٹائپ کرنے آنا چاہیے تو آپ کو ہی اس کے علاوہ ادھر آپ چینج سٹائل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آپ کوئی سٹائل بھی ہو کر سکتے ہیں یہ بھی اتنا اس وقت آپ کے لئے ہیس میں لے گا فارن سائز ہے آفیس ہے آفیس ٹو ہے یہ مختلف آپ کے پاس آپشنس ہیں تو یہ اویلیبل ہے کوئی چیز آپ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کنٹرول ایس کی کمانڈ ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے امپورٹنٹ کمانڈ ہے سی ٹی آر کنٹرول فائنڈ کی کمانڈ فائنڈ کی کمانڈ ہے اس کے لئے آپ کے پاس جو لگے گا سی ٹی آر ایس پلس ایف کنٹرول ایس کی کمانڈ کنٹرول ایس کی کمانڈ ہے اور اسی صحیح سے آپ اگر آپ دیکھیں دبائیں جا رہا ہے کنٹرول ایس کی کمانڈ ہے آپ نے کوئی ورڈ ڈھونے فائنڈ نام پر آپ نے شارٹ کٹ کی دونے شارٹ اوپر آپ کو پتہ ہے لیکن اگر آپ کے پاس ہندڈ پیجی سا آپ نے شارٹ کٹ لکھا لیکن آپ کو لیکی ہے کہ آپ شارٹ کٹ کیے آپ اسی کہتے ہیں شارٹ کٹ کو میں ریپلیس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریپلیس کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کے پاس ریپلیس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول ایچ کی کمانڈ ہے کنٹرول ایچ ٹھیک ہے اب دیکھیں ریپلیس کیا کہتا ہے کنٹرول بی اینڈ کنٹرول ایچ یہ میں اس لئے ساتھ ساتھ لکھ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ چاہنا لگے ٹھیک ہے سیلیکٹ آل ہے سیلیکٹ آبجٹ ہے اس کے لئے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے ریپلیس یہاں سے بھی یوز ہو سکتا ہے آپ نے کنٹرول ایچ دبایا ریپلیس آپ کہتے ہیں کہ یہ شارٹ کٹ کی جگہ پہلے آپ نے فائنڈ کر لیا ٹھیک ہے فائنڈ کر دیا فائنڈ نیکس کیا اگر آپ کو دس جگہ پر یہ شارٹ کٹ کو چینج کرنا ہے فاری گامبل ایک یہ شارٹ کٹ ہے ٹھیک ہے ایک منٹ چاہا میں آپ لوگ کو یہ بھی بتا دیوں ایک کنٹرول سی کنٹرول ہی کنٹرول ہی کنٹرول ہی اب یہ شارٹ کٹ کی ہے آپ نے کنٹرول ایس کیا شارٹ کٹ کی کو آپ نے فائنڈ فائنڈ کر دیا ٹھیک ہے فائنڈ کے ایک ملے اب آپ اگر اس کو فائنڈ نیکس کریں سارے آپ کو بتا رہے آپ کو سارے بتا دیا اس کے بعد ریپلیس کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں شارٹ کٹ کی جگہ آپ لکھ لیں ایم ایس ورڈ کی جانی چاہیے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ریپلیس کریں تو یہ ایک جگہ چینج ہو گیا آپ اگر ریپلیس آل کر لیں ٹھیک ہے یہ ایک جگہ جان جاندی میں جہاں جہاں بھی ہاں ساری جگہ چینج ہو LIKE سب جگہ پر ریپلیس آل کر لیں ٹھیک ہو گیا کنٹرول زی گیا تو اس سب کچھ واپس آئے گیا اپنی دیکھا پر ٹھیک ہو گیا تو کنٹرول ایف اور کنٹرول فائنڈ اور کنٹرول آر لیپلیس یہ آپ کے پاس ایمپورٹنٹ شاکڑکی سے جو آپ کو اس ریبن کے ادر ہوم مینیو میں معلوم ہونی چاہیے تو یہ ہوم مینیو کی تمام ریبنز میں جو بھی موجود تھا اس ریبن میں ہوم مینیو کی وہ ہم نے کٹ کپی پیسٹ کنٹرول وی سے پیسٹ ہوتا ہے پیسٹ کی کمانڈ ہم نے لکھئے اچھا میرے خیال میں پیسٹ بھی رہ گیا کنٹرول بھی پیسٹ کی کمانڈ بھی ہم لکھ لے دیں یہ کنٹرول ایچ ہے اچھا ایک سب سے ایمپورٹنٹ کمانڈ میں ہم اس کو اوپر جا کے لکھتے ہیں جہاں پر کنٹرول سی ادھر پیسٹ 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 یہ سب سے ایمپورٹنٹ کمانڈ ہے جو ہمیں ہر وقت سب سے اوپر جس طرح یوز کر رہے ہیں کنٹرول سی و کنٹرول وی کنٹرول سی سے کپی اور کنٹرول وی سے پیسٹ اور اس کے بعد جو ہے ایک کنٹرول کٹ کٹ بھی بڑا ہی امپورٹنٹ کمانڈ ہے آپ کو آنی چاہیئے کٹ کے لئے جو ہے کنٹرول وی کٹ کے لئے کنٹرول ایکس کٹ کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ ہے نا اس کو کنٹرول ایکس کیا تو یہ کٹ ہو گیا کنٹرول بھی گیا یہ پیسٹ ہو گیا کنٹرول سی گیا تو صرف کپی ہوگا کنٹرول کٹ اس کو کٹ کرتے لے گا تو دیکھیں کٹ کپی پیسٹ کی کمانڈ جو ہے ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے اس کے علاوہ فارمیٹ پینٹر کی کمانڈ سے لیکن یہ کمانڈ کو آپ لوگوں زیادہ اس میں یوز کرنے پڑتی ہیں تو اس لئے ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ کر دیا ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس یہ کمانڈ ہیں ان کمانڈ کو آپ لوگوں نے اس کو بھولنا نہیں ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے یہ مختلف دیکھیں ہم نے تقریبا انیس کمانڈ کو اس وقت لکھ لیا ہے جو بڑی ایزی ہیں جو کہ ہر وقت یوز ہوتی ہیں آپ جب بھی کیبورڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں کسی بھی ورڈ ڈاکومن میں تو کنٹرل ایس کنٹرل سی کنٹرل وی کنٹرل زی یہ کمانڈ بہت فریکوینٹی یوز ہوتی ہے اور اس کمانڈ کو آپ نے یوز کر کے کرنا ہے تو آپ لوگ اس کی پریکٹس کرتے رہے ہیں آپ سے اسے ریلیٹڈ میں کوششنز پوچھ سکتا ہوں اسائیمنٹس کے اندر بھی اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا مینیو انزرٹ کا مینیو ہے انزرٹ کے مینیو کے لئے میں دوسری ویڈیو آپ کے لئے بناتا ہوں تب تک کے لئے آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گا اور اس کے بعد دوسری ویڈیو ٹیپ کے لئے انزرٹ کے لئے آپ ویڈیو نمبر ٹو کو دیکھیں تک کے لئے آپ کے لئے آپ کے لئے آپ کو دیکھیں گے